اسلام علیکم شاہ جہان آپ کی خدمت میں حاضر ہے دوستو آج آپ کو پیٹر انجن پر انفرمیشن دینے والا ہوں اگر اچھی لگے لائک ضرور کرنا کمنٹ میں اپنی رائے دینا کہ کیا اس طرح کی ویڈیو بھی آپ دیکھنا پسند کریں گے تو دوستو یہ پیٹر دو ماہ کے اندر انجن کو کھا گیا اس کی وجہ کیا بنی میں نے اس کے مالک کو بتایا کہ یہاں پہ آئل کبھی ڈالا ہے یا چیک کیا ہے تو یہ کہتا ہے کہ نہ ہم نے کبھی چیک کیا ہے اور نہ اس میں کبھی آئل ڈالا ہے تو دیکھتے ہیں کہ کیا اس میں آئل ہے تو یہ اس کی جالی ہے ایک میں جالی ہوتی ہے اور جو چھوٹے پیٹر ہیں اس میں گتہ ہوتا ہے وہ گتے والا فلٹر ہوتا ہے یہ دیکھ لیں دوستو اس میں آئل کا کنیکشن تو ہے لیکن آئل بالکل نہیں آیا جو کمپنی نے ڈال کے میرا خیال میں دیا تھا وہی آئل خوش گوا تو انہوں نے کبھی نہیں اس میں آئل ڈالا تو اس کی وجہ یہی بنی کہ آئل کلینر میں تھوڑی سی ہی ریت چلی جائے ہم تو کہتے ہیں کہ یار کوئی ہوا نہیں ہے سمجھو کوئی ہوا میں ریت وغیرہ نہیں ہے ہوا بھی نہیں ہے نہ یہ چلنے والا ہے ایک ہی جگہ پہ پڑا ہے لیکن بہت ضروری ہے ہوا میں تھوڑی بریق ریت ہوتی ہے جو انجن رنگ کو بہت بڑا نقصان دیتی ہے رنگ کے اندر چلی جاتی ہے رنگ ہارڈ ہو جاتے ہیں بیٹھ جاتے ہیں سلیب کو کاٹنا ہی شروع کر دیتے ہیں تو یہ غفلت کبھی بھی نہ کریں جو نیا پیٹر لائیں اس کا دیکھیں کیا اس کا آئل کا کنیکشن ہے یا دوسرا اس کا ائر فلٹر ہے گتے والا وہ ڈالنا پڑتا ہے لوگ نیا خریدتے ہیں تو اس کا یہ آئل کلینر یہ سارا سسٹم کھول کے سمجھو کہ کبار میں یا تو سیل کر دیتے ہیں یا گھر رکھ دیتے ہیں یا ایک بار ٹوٹ گیا تو پھر کبھی لگانے کی ہمتی نہ کی ایسا نہ کریں ورنہ انجن کی لائف دو تین ماہ ہو گئی بلکل اور اگر صحیح سے اس چیز کی کیر کر سکے اور انجن کا آئل صحیح کر سکے تو یہ انجن چار سال تین سال تک بہترین چل جاتے ہیں چاہے ٹیو ویل پہ ہو چاہے چکی پہ ہو جس چیز پہ بھی ہو لیکن اس کا انجن دو ماہ میں ختم ہو گیا آپ کو دکھاتے ہیں اس نے بہت سارا آئل کھایا ہے ابھی چلانے کے لیے دوبارہ اس میں دو لیٹر سے بھی زیادہ آئل اس میں ڈال چکے ہیں ابھی ڈالا ہے کیونکہ اس میں ختم ہو گیا تھا اور آئل فل ختم ہو جائے تو پھر کرنک کا پیس کا کیم کا بہت بڑا سمجھو کہ نقصان ہو جاتا ہے آئل کو بھی چیک کرتے رہیں اور انجن کمزور ہونے کی ختم ہونے کی وجہ ٹریکٹروں کے بھی یہی بنتی ہے اور پیٹر وغیرہ کی ان سب چیزوں کی یہی وجہ بنتی ہے یہ اس کی گیج ہے اس کے دو نشان ہیں اوپر ہے نیچے ہیں اس تک آئل سمجھو کہ آپ نے ضروری رکھنا ہے اگر آئل نہیں ہے تو جب نیا آتا ہے اس کے اوپر وارننگ لکھی ہوئی ہوتی ہے یہ نیچے آپ کو دکھاتے ہیں کہ چیمر کا قابلہ بھی لگا ہوا ہے آئل نکالنے کے لیے یہ اس جگہ پہ یہ دیکھ لیں کہ آئل نکالنا ہے اور ان پر نیا ڈالنا ہے تو یہ چیز ہے اس چیز کی بہت کیار کریں چاہے مٹ سیکل ہے چاہے کوئی انجن بھی ہے اس سے جب ریت اندر چلی جاتی ہے تو وہ فوری رنگ کو ہارڈ کر دیتی ہے رنگ جام ہو جاتے ہیں پسٹن میں اور بہت بڑا مسئلہ بنتا ہے یہ اس کا دیکھ لیں آئل تو یہ اس میں آئل ابھی دو لٹر سے بھی کچھ زیادہ ڈالا ہے ابھی بھی برابر اس میں آئل نہیں ہے لیکن یہ دین چار گھنٹے میں یہ آئل کھا جائے گا اتنا انجن کمزور ہو گیا اور دو ماہ میں پارٹس اچھا خریدیں آئل صحیح سے کریں ائر کلینر بھی صحیح سے آئل کریں اور اس کی دیکھ پال کریں تو تین چار سال پکا انجن چلتا ہے اس سے زیادہ بھی چل جاتے ہیں اگر کام چلنے والا سمجھو کام بہت کام ہے دوستو اگر ویڈیو آپ کو پسند ہے تو کمنٹ میرائے ضرور دینا ویڈیو اچھی لگے لائک ضرور کر دینا چینل پر نیو ہیں سبسکرائب کرنا اللہ حافظ